امید ہے کہ آپ لوگ عوام کے جان و مال کی حفاظت اور عمر و عمان کی قیام کے لیے اپنے فرائض کی انجام دہی میں کوئی قصر اتھا کے نہیں رکھیں گے آپ لوگ عوام کے جان و مال کے محافظ ہیں میں سمجھتا ہوں یہ ایک مقدس حریظہ ہے برادر ملک ترکی کی طرز پر پنجاب میں ڈالفن فورس کا کرتار انتہائی اہمیت کا حامل ہے جنائم کی روح تھا خصوصی طور پر سٹریٹ کرائم کی صدیبات کے لیے ڈالفن فورس کی کارکرگی قابل اتمنان ہے میرے لیے یہ بات اتمنان کا باعث ہے کہ ڈالفن فورس کی بھرتی کے طریقے کار تقاظم کے مطابق اور ہماری فورس کے لیے قابل قدر ساسا ثابت ہوں گے ڈالفن فورس کے ہر ناجمان خوزینی جسمانی و دیگر پیشہ ورانہ تربیت کے ساتھ ساتھ کانونی امور کے باہر میں بھی خاطرقہ آگئی دی جاتی ہے جو کہ ایک اچھا اقدام ہے پنجاب کو یہ عزاز حاصل ہے کہ یہ ملک کا پہلا شعبہ ہے جس نے جدید ہیوی بائکس جدید ترین آلات اسلحہ اور منفرد یونی فارک کے ساتھ ڈالفن فورس مدارف کرائی ہے مجھے توقع ہے ڈالفن فورس کا ساتھوں دستہ پنجاب پولیس کے لیے قابل قدر ساسا ثابت ہوگا اور ڈالفن فورس کے نجوان اپنی عالی کارکتگی خوش اخلاقی اور انڈا رویے کے ساتھ عوام کے دل جیت لیں گے اور عوام کے ساتھ پولیس کا رویہ بہتر ہونا چاہیے اور ہر پولیس اہلکار اور افسر عوام کے ساتھ خوش اخلاقی کا مظاہرہ کر کے عمومی طور پر پائی جانے والے عوامی تصور کو ظاہر کرنے میں اپنا کتار ادا کریں جرائم کی بیگ کلین اور صوبے کو امن کا قہوارہ بنانا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی اولین ترجیات میں جانے لیں صوبہ کے ساتھ پولیس کے دل جانے والے عوام کے ساتھ پیدا کر کے ہم تیزی سے تحقیق کا زفر تیہ کر سکتے ہیں میں اس موقع پر یہ ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہماری پولیس ہمارا قابل قدر اساسہ ہے اور اس کی قربانیاں کسی سے پوشیدہ نہیں پاک فوت پولیس و دیگر قانون نابذ کرنے والی اداروں کی قربانیوں کا سمر ہے کہ آج تیشنگردی کے واقعات میں نمائن کمی آ چکی ہے کسی بھی حکومت کے لیے امن اور امن کی قیام سے بڑھ کر کوئی ترجیح نہیں ہو سکتی پولیس جدید خطوط پر تربیت، اسلحہ و بہتر سہولتوں کی فراہمی ہماری پالیسی کا حصہ ہے انشاءاللہ ہم پولیس کو تمام سہولتیں اور وسائل میں سمجھتا ہوں ڈالفن فورس کی اہمیت کے پیشے ڈیزر اس کا طائرہ کار دوسرے پڑے شہروں تک بڑھانا ناگزیر امر ہے ہم مر علاوہ درہ غازی خان سمجھ دیگر پسماندہ علاقوں میں ڈالفن فورس مطارف کروائیں گے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انسپیکٹر جنرل آپ پولیس کی جانج سے پیش کرتا گزار شاہ جنہیں جمنیزیم، لیبریری اور دیگر ٹرینک کالیج کے جو منصوبہ ایک آر زیر اقتواہ تھے ان پراجیکٹس کو فرنو کمل کیا جائے گا دیرہ غازی خان ساہی وال اور سرفودھا میں پولیس ٹرینک کالیج کائن کیے جائیں گے میں اپنی کتریر کی آخر میں گالفن فورس کے نوجوانوں کو ایک بار پھر بارک بات پیش کرتا ہوں اور عوام کی جان و مال کی حفاظت کے مقدس پیشے میں ان کی کامیابی کے لیے دعا کرتا ہوں پنجاب ٹولیس زندہ بات پاکستان فائندہ بات خورطانیا آپ کو کترینگ کمر مالیALIוא ٹرینک کام پس containers